علیہ تبکلتو اور رب العرش العظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ پچھلے کم و پیش ایک سال کے اندر ہم نے دن رات یہ محنت کی کہ امت کے اندر یہ شعور اجاگر ہو کہ عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو پہلا کام حسار سیکھنا اور پہلا کام حسار کرنا ہے اگر آپ کا حسار نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں پھر الحمدللہ امت کے اندر یہ شعور آیا ہم نے اقلی علمی دلائل دیئے عوام الناس کو مثالیں دی اور امت کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے بربادی کی جو وجوہات ہیں جہاں وہ کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا کہ ہمارے پیشواؤں نے ہمیں پہلا سبق جو ہے وہ نہیں پڑھایا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل سے پہلے حسار ہے حسار کے بعد کوئی عمل ہے اگر حسار نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے نفع کی بجائے نقصان ہوگا اور جو ہماری زندگیاں اجڑیں یا ہمیں جو نقصانات ہوئے آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہم عمال تو کرتے رہے لیکن عمال کے ساتھ جو شیعتین کا شر آتا ہے اس شر سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہ کیا یعنی حسار نہ کیا ہمیں حسار نام کی چیز کا کوئی علم ہی نہیں تھا پھر اس کے بعد جب اور لوگوں کو شعور آیا پھر لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کل تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شر کی وجہ سے جو شیعتین کی وجہ سے آتا ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں لہک ہوتی ہیں روحانی جن میں سے ایک روجت ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ روجت کس بلا کا نام ہے تو اللہ والوگ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی اور جو عمال ناس کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آیا ان کو میں نے دو چار فکروں کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ والوگ گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کیا اور گمراہ ہونے والے ہم جیسے گمراہ ہوئے کیوں ہم نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا تو اس لیے ہم نے جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو عرش چینل ڈیجیٹل بنایا ہے اس کا مقصود ہی یہی ہے کہ عرش چینل کے اوپر صرف وہ عامال آئیں گے جو مسنون عامال ہیں جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں یا جن کو آپ عام زبان میں کہہ لیں کہ عملیات نبوی ہیں صرف وہ عامال ہوں گے تاکہ امت دیرے دیرے بعد جب سمجھ دی جائے تو اس کو کہیں لے کر بھی تو جانا ہے اس کو کہیں لے کر بھی تو جانا ہے تو تاکہ ہم ان کو کہہ سکے کہ بھئی اگر آپ عامال کرنا چاہتے ہو تو عرش چینل پہ آجو اپنا تعلق عرش کے ساتھ مضبوط کرو انشاءاللہ جب آپ کا تعلق عرش کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو عرش والے کے ساتھ بھی مضبوط ہو جائے گا تو یوں الحمدللہ ہم دیرے دیرے میند کر رہے ہیں پچھل ایک مہینے سے کہ ہر روز کم اپیش نہیں تو ایک دن چھوڑ کے کوئی نہ کوئی مسنون عمل جو ہے وہ بتایا جائے یہاں بھی لوگوں کو نفع ہو اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو عرش چینل پہ لوگ ہیں ان کو نفع ہو تو اللہ کی معبوب علیہ السلام کرشاد پاک ہے جس نے کسی ایک شخص کو بھی سیدھا رستہ دکھایا اس کے لئے جنت ہے اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی غلط رستے پہ ڈال دیا گمراہ کر دیا اس کے لئے جہنم ہے تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تو لاکھوں لوگ اللہ نے جوڑے جو یہاں بھی آتے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں جب مسنون عمال کی بات یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ہوگی تو یہاں جو آپ لوگ سنتے ہیں آپ کے اندر بھی ترغیب ہوگی آپ کے اندر بھی رغبت پیدا ہوگی شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون عمال کروں اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزاروں تو بین ہی جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں انشاءاللہ ان کے اندر بھی رغبت اور شوق پیدا ہوگا کہ ہم الٹے سیدے وظائف جو شرائع کے بغیر ممکن نہیں ہیں ہم ان کو چھوڑیں اور ہم محفوظ عمال کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں جب وہ عمال کریں گے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا علیہ السلام تو آج جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے کوئی بھی عمل کرے چاہے وہ مسنون ہو چاہے وہ کسی بزرگ کا بتائے ہوا مستحب ہو جب تک حسار نہیں ہے میں نے ابھی بات کہی جب تک حسار نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کو اس عمل سے نفع کم اور نقصان کیا ہے زیادہ ہوگا ہمیں لفظ حسار کیوں سمجھنایا کہ ہم نے شروع تو نبی کی کتابیں بند کر دی حضور کی مبارک زندگی جن کتابوں کے اندر محفوظ ہے وہ بند کر دی احادیث کی کتابیں بند کر دی اور ہم نے اپنے گھروں میں رسالے کھول لیے ہم نے اپنے گھروں کے اندر یوٹیوب چینلز کھول لیے اور ہم نے مین سٹریم میڈیا سے جو ہے وہ دین لینا شروع کر دیا تو پھر اللہ بھولو مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا رسالے ہو وہاں سے تو پھر ایسے دین ملے گا پھر تو ایسے دین ملے گا جو اصل دین ہے وہ تو حضور کے جو بارسین ہیں جو علامہ ہیں مشایق ہیں وہ تو انہی سے ملے گا دین میڈیا سے تو نہیں ملے گا جو پھر میڈیا سے ملنا تھا وہ ملا اور جو پھر ملا اور آپ نے اندر اتارا جو اس نے گل کھلائے ہیں وہ ساری آج امت کے سامنے ہیں اگر ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں آج میں جتنی بات کر رہا ہوں دو تین حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ دونوں حدیث صحیح بخاری کی ہیں کس کی ہیں صحیح بخاری کی ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہیں اور ایک حدیث جو ہے امی سلمہ والی رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ترمزی شریف کی ہے یعنی مستند کتابوں کی مستند حدیث مبارک ہیں ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا اور نتھو خیرے کے اوپر ہم نے اعتبار کر لیا ان کی باتوں پہ ہم نے عمل کر کے اپنے گھروں کو اپنی زندگیوں کو ویران کر دیا اجار کے رکھ دیا ام المومنین حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اب ذرا توجہ رکھئے گا میرے حضور کا طریقہ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے اور ہم کیا کرتے رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ جو نکل ہے وہ آپ کو سمجھ آجائے گا ام المومنین حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جب میرے لجبال میرے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم استرہت فرمانے کے لیے یعنی آرام کرنے کے لیے بستر پہ تشریف فرما ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو قریب کرتے یعنی یہ ہتھیلی ہوگی نا یہ ہوگی آپ کو قریب کرنے کا کیا مطلب ہے یوں کر لیتے پھر اللہ کے نبی علیہ وسلم کچھ پڑتے جاگریں کچھ پڑتے پھر ان ہتھیلیوں کے اوپر پھونک دیتے پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جس مبارک کے اوپر مل لیتے تو یہ جو پھیرنے یا ملنے کا کام ہے یہ کہان کیسے شروع ہوتا اب دوبارہ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں کو قریب کرتے پھر کچھ پڑتے کیا پڑتے آخری تین کل پڑتے کل ہوا اللہ ہوا حد کل ععوذ برب الفلک کل ععوذ برب الناس یعنی صورت اخلاص سورہ فلک سورہ ناس اس کو پڑھتے پڑھنے کے بعد اس کو دم کیا پھر اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتے اب ہاتھوں کو یوں کر کے تو اماشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو پھیرنے کا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے شروع کرتے یوں ایسے پیچھے کی طرف یہ اب طریقہ ہے بدنی حسار کرنے کا مسلون طریقہ بدنی حسار کرنے کا اب یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پھیرتے پھر اپنے چہرہ انور پہ یوں اپنے ہاتھ پھیرتے پھر اپنے بدن پہ پھیرتے یا سامنے پھر پیچھے پھر بازوں کے اوپر پھر ٹانگوں کے نیچے والے حصے پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے تو یہ علاوہ لو جب سر سے لے کے پاؤں تاکہ یہ مبارک ہاتھ پھر جاتا اس کا نام کیا ہے بدنی حسار کیوں یہ جو صورتیں ہیں یہ کس کے لئے آئی ہیں حفاظت کے لئے حفاظت کے لئے تو امہ شیف فرمادی کہ حضور علیہ السلام یہ عمل تین بار کرتے یعنی اپنی ہاتھیلیاں قریب کی ہیں ایک بار سورت اخلاص ایک بار سور فلک ایک بار سور ناس پڑا اس کے بعد دم کر لیا اور سارے بدن کا حسار کر لیا پھر دوبارہ سور فلک سور ناس اور سور اخلاص پھر دوبارہ اس عمل کو دور آیا پھر عمل کو دور آیا تو حضور علیہ السلام راز سونے سے پہلے یہ تین بار عمل دورا کے سوتے تھے بدنی حسار کر کے سوتے تھے اب میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑا ہے حضور علیہ السلام کا کبھی حسار کیا تھا پہلے آپ نے تو آپ میں تو اکثریت نے سنی بات آج پہلی دفعہ ہے کہ جب ہم نے حسار حسار پھر ہم نے دلائل دیئے علمی دلائل دیئے عقلی دلائل دیئے مثالیں دیں پھر جا کے عمت کو پتا چلا کہ حسار بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جن کو بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ حسار کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا بدنی حسار کیا ہوتا ہے روحانی حسار کیا ہوتا ہے زمینی حسار کیا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کرنے کا کیا ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آگی بدنی حسار کا طریقہ اس کے اندر آخر تین کل پڑھیں گے پہلے آپ پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر پھونک ماریں گے پھر سر کا حسار کریں گے چیرے کا کریں گے پھر آگے اپنے جسم کے اگلے حصے کا کریں گے پھر بازوں کا کریں گے ٹانگوں کا کریں گے جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھر نیچے آپ کرتے جائیں گے اور اس عمل کو آپ تین بار دہرائیں گے تو یہ آپ کا بدنی حسار ہو جائے گا جسم کے اندر جتنی بھی نیگٹیو انرجی نظر بد سے جادو کے وار سے حسرت کے وار سے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے جب آپ یہ قرآن پڑھیں گے اور ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیریں گے تو یہ پوزیٹیو انرجی ہیلیں گے انرجی اندر چلی جائے گی اور نیگٹیو انرجی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی اور ہم بدنی بیماریوں سے بھی اور انشاءاللہ ہم روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اگلی بات یہ حدیث پاک بھی جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں بیمار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے علاج کے لیے یہی صورتیں پڑھتے ہیں اور ہمارا گزارہ نہ ہوا ہم نے کہا بیمار ہو گئے ہیں تو سور بکرا پڑھو ہم بیمار ہو گئے ہیں تو چیل کاف کرو ہم بیمار ہو گئے ہیں تو حضب الباہر کرو ہم بیمار ہو گئے ہیں تو دعای سیفی کرو ہم بیمار ہو گئے ہیں تو پانچ سورتہ پڑھو ہم ادھر لگ بڑے جن کے اوپر قرآن اترا ہے وہ کون سی سورتیں پڑھے ہیں سور فلکنا سورت اخلاص ہم برباد نہ ہوتے ہیں تو پھر اور کیا ہوتے ہیں اب سمجھ آگی اپنی بربادی کی وجہ ہم نے جب حضور علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے یہ پیشواہ مسلط کر دی ہے یہ تھگ ہمارے اوپر یہ امامہ شریف پگڑیاں لگا کے تصویہ پہن کے وہ بہنوں کے نینے پیلے جو ہے وہ ابائے پہن کے برکے پہن کے ہمارے سامنے آگے اور ہار میں ڈنڈے پکڑ لی ہم نے سمجھا یہ پتہ نہیں کون سی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں کون سی بلائیں ہیں بلائیں تھی بلکہ وبائیں تھیں وہ ایسی بلائیں ایسی وبائیں آئی کہ حضور کی زندگی پیچھے چلے گی یہ وبا پھیل گئی کہ میرے پیر نے بتایا ہے فلان کتاب میں آیا ہے فلان رسالے میں آیا ہے کبھی نہ پوچھا کہ یہ حدیث کی کتاب میں بھی آیا ہے یا پیر صاحب سے کبھی نہ پوچھا کہ پیر صاحب یہ جو بتا رہے ہو اس کا حوالہ کیا ہے سارے اسی کام پر لگ گئے کہ جی بزرگوں نے بتایا ہے بزرگوں نے بتایا ہے بھئی بزرگوں نے بتایا ہے بزرگوں کا بزرگی ملی کس در سے ہے جس در سے بزرگی ملی ہے وہ در والا بزرگ زیادہ ہے یہ تمہارے بزرگ زیادہ بزرگی والے ہو گئے ہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور امت جو ہے وہ برباد ہو گئے چھوٹا سا عمل ایک منٹ کا عمل ہے افاظت کا اللہ کے معبول صلی اللہ علیہ وسلم گرشاہ دے پاک ہے کہ جس نے آخری دو کل کلاعظ برب الفلک کلاعظ برب الناس یہ کل پڑھ لیے اس کے لیے یہ کافی بھی ہیں شافی بھی ہیں مافی بھی ہیں اس کے حفاظت کے لیے تو اما شاکہ فرما دیئے کہ جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری تین کل پڑھ کے اپنا علاج کرتے یعنی اپنے آپ کو دم کرتے اور جن دنوں میں بیماری بڑھ جاتی تکلیف بڑھ جاتی تو میں دم کر دیتی ناغہ نہیں ہے ہر بات کا جواب ہے ہر بات کا جواب ہے ناغہ نہیں ہے ہم کیا روتی ہیں کہ ناغہ نہیں کرنا ناغہ نہیں کرنا اور آگے امت بے شرم ہو کے کہتی ہے وہ جی خزری عمل نہیں پڑھے آ جاندہ ساڑے کو ساڑے سے کہو جی حسار رہ جاتا ہے میں صبح و شام کرتا ہوں میں صبح و شام کرتی ہوں ادھر اللہ کے نبی کی تلقین یا تعلیم امت کو کیا جا رہی ہے کہ جس حال کے اندر بھی ہو ناغہ نہیں ہو نبی نے یہ تعلیم چھوڑی ہے اور امت آگے شافی کو کیا کہتی ہے ساڑے کو نہیں پڑھے آ جاندہ آئے گا پیسے لینے نہیں لیلتے آ بھی پڑھتے بھوکا مان تو جب امت ہی ایسی ہوگی تو اللہ ولو ان کے اوپر ڈبا پیر نہیں آئیں گے تو اور کے آئیں گے اب ہم آشاہ کے فرماتی ہیں کہ جن دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف جو ہے وہ طبیعہ نساز ہوتی زیادہ تکلیف ہوتی بیماری بڑھ جاتی تو میں دم کر دیتی یعنی پڑھائی میں کر دیتی پھوک میں مار دیتی ہاتھ اللہ کے معبوب کا ہوتا یعنی میں اپنا ہاتھ ان کے بدن مبارک پہ نہیں پھیرتی تھی ہاتھ حضور کے میں لے لیتی ان کے اوپر دم کر کے میں حضور کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر پھیر دیتی اس امید سے کہ میرے ہاتھ سے میرے کملی والے کا ہاتھ زیادہ برکت والا ہے یہ ہے مبارک زندگی سادہ سیدھی سیدھی سکون ڈاٹ کام والی نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی رجت نہ کوئی وضو کی قید نہ کوئی پاکی نہ پاکی کی قید ہر حال کے اندر کرو ہم نے کیا کمالی ہے دعای سیفی پڑھ کے حضور باہر پڑھ کے اور پھر شرم پھر بھی نہیں آ رہی آگے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا نام ہی ہے وہ کیا جی وہ بھی اللہ کا نام ہے بھئی کون کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کا نام ملا کہاں سے ہے کبھی سوچا ہے کبھی شرم آئی ہے اللہ کا تعرف کر آیا کس نے ہے وہ اللہ کو زیادہ جانتے ہیں یا تم اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر کرنے والے زیادہ ہیں یا تیرے بابے جو ہے اس ذکر کرنے والے زیادہ ہیں رتی برابر بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے بات کچھ ہو رہی ہے سمجھنے کی بھائی اس بجائے اس کو الجا دیتے ہیں تاکہ سمجھ کسی کو آ بھی رہی ہے وہ بھی نہ آئے ہمیں اللہ والو دین ملا ہے در مصطفیٰ علیہ السلام سے تو جو کام ہم کرنے لگیں گے اس کا طریقہ بھی وہاں سے لیں گے اللہ ملا ہے وہاں سے اللہ اللہ کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی وہاں سے ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تو ملے در مصطفیٰ سے اور طریقہ اپنا ہو یہ نہیں ہوگا دین وہاں سے ملا ہے دین پہ عمل کیسے کرنے یہ طریقہ بھی وہاں سے ملے گا سورہ فلقناس کہاں سے ملی ہے رسالے سے ملی ہے پہنسورتہ سے ملی ہے کتاب سے ملی ہے کسی یوٹیوبر نے دی ہے آمنہ کے لال کے در سے ملی ہے پڑھنی کیسے ہے یہ طریقہ بھی آمنہ کے لال بتائیں گے یہ نہیں ہوگا طریقہ میرا بزرگ بتا دے آپ کا بزرگ بتا دے یا کوئی یوٹیوبر جس کو اسنجا کرنا بھی نہیں آتا بیٹھنا بھی نہیں آتا واشرو مانے جانے کی دعا بھی نہیں آتی دین وہ سکھائے گا ہمیں طریقہ وہ سکھائے گا پھر جب انہوں نے سکھایا ہے پھر جو امت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو امت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں حضر اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ تمزشیف کی یہ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعقید کی کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھا کر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد حسار کرو ہر نماز کے بعد حسار کرو اور ہمیں آگے جواب کیا دیا جاتا ہے حضر صاحب ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے ہم بھول جاتے ہیں بھئی ہوتا نہیں ہے تو پھر بھگتو پھر روتے کیوں ہو پھر تو جادو چلے گا نظر اعباد جو ہے وہ لگے گی نقصان جو ہے وہ ہوگا اللہ کے معبوب علیہ السلام اقبہ بن عامر روایت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے تعقید کی کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھا کرو امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ترمزشیف کی حدیث پاک ہے امی سلمہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا وہ صورتیں جو اللہ کے قریب بڑی محبوب ہیں ان محبوب صورتوں میں یہ آخری صورتیں ہیں تو اللہ رضی جب ان کو پڑھ کے آپ ہر نماز کے بعد تین کل آخری پڑھ کے اول و آخر ایک بار درد پاک پڑھ کے بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنا بدنی حسار کرو گے انشاءاللہ آپ کی بدنی بیماری بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اگر آپ کو آسانی ہو پانی پر دم کر لیں پانی بھی ساتھ پیئیں انشاءاللہ اللہ شفائی کا عملہ عجلہ تا فرما دے گا بین ہی رات کو سونے سے پہلے حسار کریں ہر نماز کے بعد بھی حسار کریں ایک منٹ کا عمل ہے اپنی زندگی کو ایک منٹ دینا سیکھ لو انشاءاللہ جو گھنٹوں ڈاکٹروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو پیروں کے پاس جا کے اپنا مال جان عزت برباد کرتے ہو اس سے بھی محفوظ ہو جو گے خود بھی اس حسار کے اوپر عمل کرو اس کا نام کیا ہے بدنی حسار اس کا نام کیا ہے بدنی حسار بدنی حسار مسنون کا خود بھی احتمام کرو اور وہ تمام جو آپ کے پیارے ہیں آپ کے قریبی ہیں ان کو بھی یہ سکھاؤ اور امت تک یہ پہنچاؤ کیونکہ یہ دین کی بات ہے یہ رسالے کے یا کسی پیر کی بات نہیں ہے حضور کی ہر حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مبارک سنت کو آخری امتی تک پہنچانا ہر اس بندے کے ذمہ ہے جس کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی ہے اب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی ہے تو آپ امت کو سمجھاؤ کہ ہم نے نتھو خیرے کے عامال نہیں کرنے ہم نے کملی والے کے عامال کرنے ہم نے مسنون عامال کرنے ہم نے عرش چینل کے اوپر جو مسنون عامال بتایا جاتے ہیں جو احدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئی ہیں یہ عملیات نبوی ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں ہم نے گھر میں رسالہ نہیں آنے دینا ہم نے وضائف کی کتابیں نہیں آنے دینی ہم نے کسی ڈبا پیر اگے شاہ کھبے شاہ کرنٹ شاہ سجے شاہ کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دینا ہم دن رات پیار کریں گے تو حضور کو پڑھیں گے تو حضور کو سوچیں گے تو حضور کو ہماری ساری محبتیں کس کے ساتھ ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں خود بھی سمجھنی ہیں اور امت کو بھی سمجھانی ہیں اللہ رب العزہ ہمیں یوں ہی جو اے ٹھوکے آمنہ کے لال کے دین پر عمل کرنے اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان رب العزہ ہماری سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين